سوالے تھے آپ سبی کا بریک کے بعد جھارکن میں سیلنگ ایکٹ میں بدلاؤ ہو سکتا ہے جھارکن راج راجر سرپالشت نے پرستاؤ بنا کر سیم ہیونسور ان کو بھیجا مکمنتری کی سہمتی ملنے کے بعد ایکٹ میں بدلاؤ کیا جائے گا زمینداری پرتہ کے انمولن کے بعد 1961 میں سیلنگ ایکٹ لاغو کیا گیا تھا یہ قانون بننے کے بعد ایک پریوار کو پندرہ ایکل سے زیادہ سنچت بھومی رکھنے کا عدھکار نہیں ہے اسنچت بھومی ماملے میں یہ رکبہ 18 ایکل تک بڑھ سکتا ہے سیوکت بیہار کے سمیے سے یہ قانون چھارکن میں لاغو ہے لیکن اس کی ایک دھارہ بے حدی پریشان کرنے والی ہے وہ ہے سیلنگ ایکٹ کی دھارہ سولہ تین اس دھارہ میں سیوکت پریوار کے حصے سے ملی زمین کو پریوار کا ایک بھائی کسی دوسرے کو نہیں بیچ سکتا ایسا ہونے پر ان بھائیوں کو کانون کے مطابق مقدمہ کرنے کا عدھکار تھا اکیلے مالکانہ حق میں یدی ویکتی اپنی زمین کسی تھرڈ پرسن کو بیچتا ہے تو پڑوسی اس پر مقدمہ کر سکتا تھا یہ کہتے ہوئے کہ آپ نے زمین مجھے کیوں نہیں بیچی اسی ایکٹ میں بدلاؤ کرنے کی بات ہو رہی ہے یہ آدمی اپنی جمین بیچتا ہے تو ان کو یہ ادھکار تھا جو پڑوسی رئیت تھے تو وہ اس میں کیس پھائل کر دیتے تھے اور یہ کیس بہت لمبے سمیں تک چلتے ہیں کچھ کچھ کیس تو بیس بیس سال تک چلے ہیں جو ایک ڈس میل دو ڈس میل پانچ ڈس میل جمین کے ہیں تو اس میں کیا ہے کہ جتنی کی جمین نہیں اس سے زیادہ دو پارٹیاں لڑتی رہتی ہیں سرکار بھی اس میں لڑتی ہیں ڈھاد میں بھی اس قانون کو ختم کر دیا اور تو ہم لوگوں نے بھی اس کو راجس نبندرین بھوم صدار بیبھاگ کو اور مکہ سچوک کے مادہم سے اس کو بھیجا تھا کہ یہاں پہ بھی راجسرکار اس کو ختم کرنے پر بیچار کرنے راجس پاشد نے پایا ہے کہ کئی بار زمین کی قیمت سے زیادہ پیسے ویکتی کو مقدمہ لڑنے میں خرچ ہو جاتا ہے کئی بار تو معاملہ زلے سے ہوتے ہوئے راجس پاشد اور پھر ہائی کورٹ سپریم کورٹ تک پہنچ جاتا ہے لہٰذا لوگوں کو راحت دینے کے لیے ایکٹ میں بدلاؤ ہو رہا ہے حالانکہ اس ایکٹ میں بدلاؤ کے پہلے اس کا ویروت بھی شروع ہو گیا پور مسانسہ بنشور مہتا نے کہا ہے کہ ایکٹ میں بدلاؤ ہو جانے سے کوئی بھی کسی کی زمین خرید سکتا ہے جو جائز نہیں ہے سیلنگ ایکٹ کانون کے کئی ایکٹ کو پڑوسی راج بیہار پہلے ہی سماپت کر چکا ہے چونکہ زمیناری پرتھا پہلے ختم ہو چکی ہے لہٰذا لوگوں کو مقدمے سے بچانے کے لیے ایکٹ میں بدلاؤ ہو رہا ہے پانچ لاکھ کی جمین اور مقدمے پر خرچ لگ بھگ پندرہ لاکھ روپیہ لہٰذا سیلنگ ایکٹ میں بدلاؤ کے لیے سرکار سنسنسا کی گئی ہے امید کی جا رہی ہے کہ لوگوں کے ہت کو دھیان میں رکھتے ہوئے سرکار راجس پرشت کی سنسنسا کو جرور مانے گی کرم اندواشیز کے ساتھ اجیلال نیو جلیبن راچی تو سیلنگ ایکٹ میں بدلاؤ اس خبر پر ہم چرچہ کرتے ہیں ہمارے سیوگ اجیلال ہمارے ساتھ لائی جڑے ہوئے سیلنگ ایکٹ کی دھارہ سولہ تین میں بدلاؤ کیا جا رہا ہے کافی سہولیت ہوگی کیونکہ بہت سارے معاملے ابھی بھی زمین سے سنبند تھانوں میں یا نیالوں میں پنڈنگ ہیں بلکل ساریب دیکھئے زیادہ دور نہیں جائے اکیلے راچی جلہ کے ایلار ڈی سی کارجالے میں سارے چار ہجار جمین کے معاملے بیبادت ہیں یدی ایلار ڈی سی رو جانہ پانچ کیس کی بھی سنوائی کرتے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پانچ کیس گناہ تیس دن ایک مہینے میں ڈیر سو کیس کا نصفادن ہوگا دو مہینے میں تین سو کیس کا یعنی کہ سال بھر سے زیادہ وقت لگے گا ایسے معاملوں کی سنوائی میں اور معاملہ کیا ہے کہ کسی نے پانچ ڈیس ویل جمین بیچی ان کے بھائی نے کہا کہ مجھے آپ نے کیوں نہیں بیچا کسی نے دو ڈیس ویل جمین بیچی پر اسی نے کہہ دیا کہ یہ جمین سب سے پہلے مجھے بیچنا چاہیے تھا کیونکہ نیم یہ کہتا ہے سیلنگ ایکٹ کا نیم یہ کہتا ہے اسی پرکار سے پورے راج میں دیکھیں گے باچت ہوئی لگ بھگ پورے راج میں ایک جرہ کو چھوڑ دیں چوبیسو جرہ کی بات کریں تو لگ بھگ سترہ اٹھارہ ہجار سے زیادہ ایسے کیسز بیبین ایل آر ڈی سی کے کارجالے میں لمبت ہیں سوال اٹھتا ہے کہ انہی ساری بیبچناوں کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ جو سیلنگ ایکٹ کی جو دھارہ سولہ تین ہے اس میں بدلاؤ کیا جانا بہت ہی ضروری ہے اور یہ کانون کب سے چلا رہا ہے انیس سو پیسر سے یعنی کہ تب سائد بیہار کا بھی نرمان نہیں ہوا تھا بیہار تب بنگال کے حصے کا ہوا کرتا تھا اس وقت یہ سب کچھ چلا رہا ہے اور یہ پورا کا پورا ماملہ جھارکن گٹھن کے بعد بھی جب اس کانون کی سمکشہ کی گئی کئی بار ہوا کہ سیلنگ ایکٹ میں سنسودن ہوگا گریبوں کو اسے پیدا ہوگا کسی کی چھوٹی جمین ہے چار بھائیوں کا جمین ہے ایک بھائی چاہے تو کسی اور کو بیج دے یہ تمام چیزوں کو جب پریکٹس میں دیکھا گیا تو مانا ہیا گیا کہ جو سیلنگ ایکٹ میں تھوڑے سودھار کی جورت ہے ایکٹ میں سنسودن کی جورت ہے اور اسی حساب سے یہ فیصلے لیے گئے ہیں ابھی یہ پورا کا پورا ماملہ راج کے مک منتری ہیمن سورین اور راج کے مک سچیو کے پاس ہے جیسے ہی نتیگت فیصلے ہوتے ہیں کیبنٹ سے یہ پرستاؤ پاریت ہوگا اور اس کے بعد ایکٹ میں سودھار ہو جائے گا ساریف یہ اس ایکٹ کا جو بدلاؤ آ رہا ہے اس کا ویروت بھی شروع ہو گیا ہے بھونیشور مہتو نے اس کا ویروت بھی کیا کیا آدھار ہے کس آدھار پر وہ ویروت کر رہے کیا ان کی جسٹیفیکیشن ہے دیکھئے پورا سانسا سے باچیت ہوئی اسی مدنے پر ان کا کہنا ہے کہ اس ایکٹ میں سودھار ہو جائے گا تو کوئی بھی بیکتی کسی کے بھی جمین خرد لے گا اور تب سائد اپنی جمین بچانے کے لیے لوگ آگے نہیں آئیں گے ان کے ویروت کا الگ طرح تھا کہ تب تو کھلے روپ سے ایک پرکار سے کہہ سکتے ہیں کہ اوپن سیل جمینوں کی شروع ہو جائے گی سمپتیوں کی شروع ہو جائے گی لیکن یہ بڑے ماملوں کے لیے نہیں ہے ان کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ایسے ماملے جو چھوٹے چھوٹے جمین کے ماملے ہیں بھو بندو بستی ایکٹ میں تو یہ کہا گیا ہے کہ کوئی بھی سنچت بھومی جو کریسی بھومی ہے وہ پندرہ ایکر سے زیادہ اپنے پاس نہیں رکھ سکتا گیر سنچت بھومی کا رکوا 18 ایکر رکوا کے ادھار پر ہے یہ تمام چیزیں دیکھیں کئی بار ہوتا کیا ہے کہ جیسی ہی آپ کسی اچھے چیز کی طرف بڑھیں گے بیروت کا سوروپ اتنا تیج ہو جائے گا کہ افسر یا پی اجکاریوں کو لگتا ہے کہ اس دھنجٹ میں پرنا ہی نہیں ہے تاریف کرنی ہوگی اپر مکھ سچیو اے پی سنگھ صاحب کا امریند پرطاب سنگھ صاحب کا جنہوں نے ان کا نومبر دوہزار تیس میں اسی سال وہ اپنے کارج سے اوقاس پراب کر لیں گے ان کا کارجکال سماپت ہو جائے گا بابجو دسکنہوں نے رسک لیا وہ چاہتے تو آٹھ نو مہنے جیسے یہ پورا معاملہ چل رہا ہے ویسے ہی یہ معاملہ چلتا لیکن وہ چاہتے ہیں کچھ بد پر ہیں تو کچھ کر کے جائے اس سے پہلے وہ راج کے اسکولی سکھا سچیو ہوا کرتے تھے کئی صدھار انہوں نے کیے یہ تمام طرح کی چیزیں ہیں ویروت کا صرف ویروت کے لیے کسی چیز کا ویروت نہیں ہونا چاہیے صرف کہنے کے لیے کہ ویپکش میں ویروت کرنا ہے اس وجہ سے ویروت نہیں ہونا چاہیے بہت شکریہ آجائے تمام آچی تمام جانکاریوں کے لیے لائک آنڈ شیئر ویڈیوز سبسکرائب کریں ہمارا چینل اور پریس کریں بیل آئیکن نیوز لیون بھارت سچ ہے تو دکھے گا